السلام علیکم میڈلسٹرنس امجد صدیق بحیلو جی آج ہم ٹاپک لیف کر ڈیزیز آف کارٹن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کارٹن کا جو پودہ ہوتا ہے کپاس کا اس میں ڈیزیز کیسے پیدا ہوتا ہے جب اس کی لیف کرل ہو جاتے ہیں بین ہو جاتے ہیں اس طرح فرزمپل میں بتاؤں کہ یہ آپ کے پاس ایک پلانڈ ہے فرزمپل کارٹن کا پلانڈ ہے اور یہ اس کا فرزمپل اس کا لیف ہے فرزمپل اب یہ نارمل لیف ہے فرزمپل اب کب ہم کہتے ہیں کہ اسی پلانڈ کو اٹیک ہو گیا ہے جب اس کی لیوز ہوتے ہیں اسپیشلی آپ کہیں کہ یہ لیوز کرل ڈال ہو جائیں جب اس کی لیف کرل ڈیزیز کارٹن کی لیف جو ہوتا ہے ہوں کرل ڈال ہو جاتا ہے برن ہو جاتا ہے اب یہ بسیکلی پلانڈ کے لیے پلانڈ کے وائرسز ہیں گروپ آف وائرسز کمپلیکس آف وائرسز کارڈ بیگومو وائرسز بیگومو وائرسز جو ہے یہ گروپ آف وائرسز ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پائے جاتے ہیں وائٹ فلائی میں وائٹ فلائی میں وائٹ فلائی کا بیولوجیکل نیم ہے بمیسیہ ٹیبیکائی تو یہ بمیسیہ ٹیبیکائی جو ہے اس کے بارڈی میں یہ پائے جاتے ہیں گروپ آف وائرسز جب یہ بمیسیہ ٹیبیکائی کسی کٹل پلانڈ پر اٹھیک کرتے ہیں تو ہم پر یہ وائرسز چوڑ جاتے ہیں اور یہ وائرسز ادھر کٹل پلانڈ کی لیف کو کرل کرتے ہیں disease پروڈیوز کرتے ہیں اب اس کی سینٹمز جو ہے یہ اپیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تقریباً ٹو ٹو ٹری ویکس آف انوکولیشن انوکولیشن بسی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک وائرس بارڈی میں چلا جاتا ہے جب ایک وائرس کی بارڈی میں انٹری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اس کا انوکولیشن پیریڈ تو دو سے لے کر تین ہفتے اس کا انوکولیشن پیریڈ ہوتا ہے اور اس میں سینٹمز اپیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس میں کرلنگ آف لیوز ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کہہ سبتے ہیں کہ کپ شیپٹ ڈیپریشن کپ شیپٹ ڈیپریشن کرلنگ آف لیوز ٹھیک ہے انیشن فرمیشن مینز یہ آپ کے پاس لیف ہے فر ایزمپل ابھی لیف میں اس طریقے سے یہ جو وینز ہوتے ہیں سٹکچر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں انیشن اب یہ انیشن جو ہوتی ہے بات میں کپ شیپ سٹکچر میں اس طریقے سے کھنوڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طریقے سے اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کوئی کپ ہے اس طرح کے سٹکچر جو ہوتے ہیں یہ بننا شروع ہو کپ شیپ نظر آتے ہیں اب جس اس کا کپیگ یا کپ شیپ ڈیپریشن اس میں بن جاتے ہیں لیوز کرل ہو جاتے ہیں انیشن فرمیشن اس میں یہ ہو جاتے ہیں تو یہ بسیکلی کیا ہے یہ لیف کرل آف کارٹن ڈیزیز ہے اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے تو اس کو یہ بیگومو وارس جو ہے تروائیڈ فلائیڈ ٹرانس میٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر پھر بھی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنے دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ